اسلام علیکم کیسے ہیں جو میڈے تمام لوگ خیلیت سے ہوں کرکٹ کے میدان سے جیسے آپ لوگوں کو پتے ہیں آج کل پاکستان کے لئے آر طرف سے خوش خبریاں آ رہی ہیں چاہے وہ امرجنگ اشیا کا پوک دو در تیس والا چاہے وہ ورلڈ چیمپنشپ کے میچز ہوں جو پاکستان سری لنکا کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا چاہے کچھ دوسرا سپورٹ کا میدان ہو آر طرف سے سپورٹ میں پاکستان کو آج کل خوش خبریاں مل رہی ہیں تو ہماری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ یہ دو در تیس کے جو سال ہے یہ خوش خبریاں ہمارے لئے قائم اور دائم رہیں اور یہ خوش خبریاں ہمیں دو در تیس کے سال ملتی رہیں کیونکہ ابھی مہینہ ڈیڑھ مینے بعد اشیا کپ آنا ہے اور اس کے بعد ورلڈ کپ ہے تو ہماری دلی خواہش ہے کہ انڈیا کی سرزمین پر انڈیا کے میدانوں میں پاکستان کا جندہ لے رہا ہے انڈیا کے میدانوں سے پاکستان ورلڈ کپ اٹھایا ہے تو یہ ہماری دلی خواہش ہے اللہ پاک اس خواہش کو پوری کریں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں مرچنگ اشیا کپ دو در تیس کی جو احترام کو پہنچ کے چلو 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 جس کا فائنل میچ جو تھا وہ دو بڑے عریفوں کے درمیان تھا جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان تھا جس میں پاکستان نے انڈیا کو دھوکا دھوکا جی ہم کچھ اس طرح آئی ہوئے جب بھی ہم کسی انڈین ٹیم کو آراتے ہیں تو اس ٹیم کو ہر سے زیادہ مزہ آتا ہے وہ انڈین عوام کا اور انڈین میڈیا کا جو رونا توانا ہوتا ہے وہ دیکھیں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے اب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں تو میچ کی اگر بات کریں تو پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی اور پاکستان کا جو ٹوٹل تھا وہ تین سو باؤن راز تھے جس میں تیب دار کی سنٹریز سجزادہ فران کی 50 اور سام ایون کی 50 پاکستان کا سٹارٹ ہی بہت اچھا تھا تقریبا پاکستان کی پہلی وپر وہ انڈرڈ پلاس راز پر گری ہے جس کے پاس تھوڑا سا ٹیم نٹ کھڑا ایک دو وکٹیں جلتی گری تھی لیکن پھر تیب دار نے جو انڈینکس کے لئے وہ ایکسیلنٹ انڈینکس جس میں انڈرڈ پلاس راز بنائے اور جس انڈینکس کی بدولت پاکستان یہ میچ جیتے میری نظروں میں جس انڈینکس کی بدولت پاکستان میچ جیتے کیونکہ جب 350 پلاس ٹارگٹ ہو گیا تھا تو آدھا میچ ادھر یہ ختم ہو گیا تھا ادھر کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ انڈیا اتنا راز بنائے گا وہ بھی پاکستان جیسی ٹیم کی بولنگ کے آگئے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو لیکن پاکستان بولر جو ہیں دنیا مانتی ہو انڈیا کے اگر بات کریں انڈین ٹیم جب 350 پاڑ جیسے ٹارگٹ کا پیچھا کرنے اتری تو دو سو چوبیس پچیس سنت پر پوری ٹیم جو تھی وہ آؤٹ ہو گئی تھی تقریباً چالیس آور میں چالیس آور انہوں نے کھیلے اور دو سو چوبیس سنت پر آل ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی اس میں سے انڈیا ایک بیٹسمن تھا ابھی شیخ شرما نام جس نے فیفٹی بنائی ہے باقی کوئی بیٹسمن ہے پاکستانی بولروں کا اگر نہیں ٹک سکا تو اب اگر بات کریں انڈین کے ایک روایتی کام کا جو کہ ہر میچ کے بعد خاص کر کے پاکستان کے میچ میں جب وہ آتے ہیں چاہے وہ بڑی ٹیم کا میچ ہو چاہے وہ چھوٹی ٹیم کا میچ ہو چاہے وہ کرکٹ کا میچ ہو چاہے وہ کسی بھی میدان میں پاکستان سے آتے ہیں تو انڈین بہت زیادہ انڈیا چاہے وہ انڈین میڈیا ہے چاہے وہ انڈین ایکس کرپٹرز ہیں چاہے وہ انڈین عوام ہیں چاہے وہ انڈین پولیٹیشن ہیں سب انڈین اپنے ٹیم کو ٹرول کرتے ہیں ساتھ سے ساتھ دوسری ٹیم کے اوپر بھی اعظام تراشی کرتے ہیں نہیں جی ایمپائر ایمپائر نے یہ فیصلہ غلط دیا یہ چیز غلط ہو گئی یہ نوبال نہیں تھی سوچنے کی ضرورت ہے دو رن سے چار رن سے پانچ دس رن سے نہیں آرہے ہو انڈرڈ پلس رن سے آپ لوگ شکست ہوئے وہ شکست آپ لوگوں کو تسلیم کرنے چاہیے جتنا آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہو اپنی ٹیم کے جیتنے کے لئے اتنا ہی آپ کو ٹیم کی آرمیوی ٹیم کا ساتھ دینا چاہیے ساتھ دینے کی ضرورت ہے کنٹرول یہ تو انڈین کی اگر آپ تحریک اٹھا کر دیکھ لو چاہے وہ ایم ایس ڈھونی ہو چاہے وہ ویرات پولی جیسے بڑے بڑے سپر سٹار ہوں جنہوں نے انڈیا کو کتنے ورلڈ کپ جیتے ہیں کتنے میچز جیتے ہیں ان کا بھی اگر دیکھیں تو ایم ایس ڈھونی کے ساتھ بھی ایک فائنل تھا پتہ نہیں کونسے ٹاورنمیٹ کا میرے ذہن میں نہیں آرہا اس کے فائنل آرنے کی وجہ سے انڈین عبام نے ایم ایس ڈھونی کے گھر پہ پتھا ہو گیا تھا اسی طرح انڈین میڈیا خاص کر جو پاکستان کا میچ ہوتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ میچ ہوتے ہیں گیم کو ایک گیم کی طرح لینا چاہیے کھیل کے میدانوں کو جنگ کا میدان کبھی بھی نہیں بنانا چاہیے کھیل کے میدان ہوتے ہیں جہاں سے دو ملکوں کے طرقات بہتر ہوتے ہیں اچھے ہو سکتے ہیں لیکن انڈین کبھی بھی آسان نہیں چاہتے چاہے وہ انڈین عبام ہو چاہے انڈین میڈیا ہو چاہے انڈین کا کوئی بھی شعبہ ہو وہ اس کو ایک جن کی طرح ہوتے ہیں جو انڈین کی سب سے بڑا نیگٹیو پوائنٹ ہے اب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں انڈھا ہوں اسی کے بعد اگر ہم بات کریں پاکستان کی پاکستانی جب اچھی پر فارم کرتی ہے چاہے وہ سیمی فائنل فائنل سے جا کے اگر آؤٹ پل ہو جاتی ہے تو پاکستانی عبام کا ریکشن کچھ اچھا ہے تو انڈین کو پاکستانیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اگر آپ ٹیم کی جیت میں آپ اس کے نعرے لگا سکتے ہو ٹیم کی زندہ بار کے نعرے لگا سکتے ہو تو ٹیم کی آر میں بھی اس کا ساتھ دو کسی دوسری ٹیم کے اوپر امپائلت کے اوپر اقزام تراشی کرنے کے بجائے اپنی خود کا گریبان جانپو اور اپنی جو آر ہے اس کو تسلیم کرو بار برداشت کرنے کے آپ کے اندر مادہ ہونے چاہیے جو انڈین کے اندر بلکل بھی نہیں ہیں اور خاص کر مقابلہ ان کا پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے گجب بھی جاتی ہے تو اسی کے ساتھ ہم کچھ کلیپس انڈین میڈیا کے وہ بھی ذرا فنی کلیپس ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹیم کو کس انداز میں کن الفاظ کے اندر انہوں نے اپنی ٹیم کو یاد کیا جو اتنی اچھی پر فارم کر کے لئے ٹیم فائنل تک پہنچی جو خاص کر بنگلہ دیش کے حلاف جن کسیمی فائنل کا شاید جو میچ تھا وہ بلکل انڈین ٹیم جو تھی وہ آراغو میچ واپس وہ میچ کے اندر انہوں نے کامبیک کیا اور وہ میچ جیتے لیکن اس کے باوجود فائنل تک چھوٹے بچے تھے سارے ٹھیک ہے وہ فائنل تک انہوں نے کوالیفائی کیا یہ بہت بڑے مطلب انڈین عوام انڈین میڈیا کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ٹیم کا ٹرول کرنا شروع کر دیا تو آئیے چلتے ہیں انڈین میڈیا کے کچھ فانی کلپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو کس طرح ٹرول کیا ہے ایک سو اٹھائیس رن کی لانتی ہار کیچے کیچے لوگ رہتے ہیں گھٹیاں نہائی تھی واہیات شوٹ توبہ 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 تھارا موٹ خراب کر دیا پائرین تو بہت لانتی اور گھٹیا ہوئی ہے تو انڈینز کو ہمیں انڈینز کا غرور تکبر جو ہوتے ہیں وہ ان کو لے کے ڈوب جاتے ہیں اور ہمیشہ گیم کو کھیل کے مدان کو جنگ بناتے ہیں جنگ کا کھاڑا بناتے ہیں تو ابھی ریسنٹلی اگر ہم بات کریں آئی سی سی برلڈ کپ دوہ در تیس کا جو انہوں نے پرومو لانچ کی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ جس طرح انہوں نے نائنسافی کی ہے نائنسافی ہم کہیں گے اس کے اوپر تو ہم ایک سیپرڈ ویڈیو بنائیں گے ایک تفصیل کے ساتھ بات کریں گے یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی چلے دوستو آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بھی ایک بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آرنی آنے والی ویڈیو پر نوٹفکیشن آپ کو ملتا آئے